اور اب یہ جانئے پاکستان تحریک انصاف کا پارلومنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہرتالی قیم کا دوسرا روز پی ٹی آئی نے جمعہ کو ملکی رہتجاش کا اعلان کر دیا ہے جبکہ حکومت سے مصطافی ہونے اور نئے الیکشن کا مطالبہ دہرا دیا آسد کیسر کا کہنا تھا موجودہ حکومت کے پاس جالی منڈیٹ ہے نے جانا ہوگا لطیف خوصہ نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دار کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہا گیا کہ فارم سنتالیس پر بنی حکومت کو ہم نہیں مانتے اللہ مہ راجہ ناصر باس کے کہنا تھا کہ سیاہ راجل ختم ہوگی محمود خان اچھکزہی بولے کہ ہمیں ملک بہرام سے نکالنا ہوگا پرامل طور پر نکلنا ہے اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک پاسشت رویر طریقے سے جو چلا رہے ہیں یہ پاسشت حکومت ان کے خلاف نکلیں گے میری اپنی قوم سے امید ہے کہ برپور ترسی کی نکلیں گے ان کا بغض اور خصد اور جانیمنٹ ڈیٹ ہے ان کے پاس ان کو جانا پڑے گا وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں ہم سے یہ فارم سنتالیس کی جو جی تیوی سیٹے ہیں یہ نہیں چین سکتے اور نہ ہمیں چیننے دیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عزیز ایک دن ضرور آئے گا یہ ظلم کی سیارات ختم ہوکے رہے گی بورانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی اور یہاں اس بدبخت جاری حکومت سے نجات کے لئے آئین کی بالادستی کے لئے ہم تمام ملک میں جمعہ کے دن اس میں شامل ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے